نبی پاک نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تمام سے جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور ان نے کہا اے میری پیاری بیٹی آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے کیونکہ مجھے بہت دھوک لگی ہے انہوں نے عرض کیا قسم اللہ کی کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹے ہی تھے کہ ایک ایک پڑوسی عورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو روٹیاں اور کچھ گوشت بیش کیا آپ نے اسے برطن میں رکھ لیا اور خیال کیا کہ اپنے آپ پر اور دوسرے اپنے گھر کے افراد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترجیح دینی چاہیے حالکہ گھر کے سب افراد ہی بھوک میں مبتلا تھے آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی پاک کی طرف بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے عرض کیا آپ اور میں میری ماں قربان اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا ہے جو میں نے آپ کے لئے چھپا کر رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی وہ کھانے کا برطن لے آؤ جب آپ نے برطن سے کپڑا ہٹایا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو حیران ہوئی پھر سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے میں برکت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جب آپ نے کھانا دیکھا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پوچھا اے میری پیاری بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا تو آپ نے عرض کی اے میرے اباجان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کی کچھ یوں تعریف کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی ایک سردار عورت مریم کی طرح بنایا کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قطع فرمایا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے بے شک جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہلِ بیعت کو جمع کیا سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا اسی طرح موجود تھا یعنی کہ اس میں برکت ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا دوسرے پڑوسی گھروں میں بھی بھیجا حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نعمت کے حاصل ہونے پر الحمدللہ پڑا جائے اللہ تعالیٰ پر توقع رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ اور اپنی اولاد پر والدین کو ترجیح دے اپنے پڑوسیوں کا بھی کھانے وغیرہ کی اشیاء بطور حدیعہ دی جائیں اس سے محبت بڑھتی ہے اس کھانے میں برکت نازل ہونا اور کھانے کا بڑھ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات ہے